ڈراما سیریل امی ایشہ کی اپیسوڈ نمبر ستارہ میں کیا ہونے والا ہے خاص تو جانگے اس ویڈیو میں چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ایشہ کا رشتہ دیکھنے آئے لوگ جو ہیں وہ فائنلی ایشہ کا رشتہ جو ہے وہ پسند کر لیتے ہیں ایشہ کی ماں کہتی ہے کہ ہمارے بیٹے کو بہت ہی کم لڑکی پسند آتی ہیں ہم تو دکھا دکھا کر تھک گئے ہیں شکر ہے کہ میرے بیٹے نے آپ کی بیٹی ایشہ کو پسند کر لیا جی ہاں تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خوش ہو جاتی ہے ایشہ کی ماں بھی تو فائنلی جو ہے وہ رشتہ پکا ہو جاتا ہے ایشہ کا اشر کے ساتھ جی ہاں لڑکے کا نام ہے ایشہ جس کی ماں اس بولتی ہے کہ میرا بیٹا بہت ہی چوزی ہے شکر ہے اس کو ایشہ پسند آگئی اب میری جو ہے وہ گھر گھر جا کر لڑکیاں دیکھنا کہ جو تھکن ہے وہ دور ہو گئی اب مجھے اور کہیں نہیں جانا پڑے گا جی ہاں تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایکسپینسیو گفٹ لے کر آتی ہے اور جو ہے وہ رشتہ پکا ہونے پر جو ہے وہ دیتی ہے ایشہ کو ایشہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کے دل میں تو ہے ہی اسود جی ہاں تو جو ایریا جب اس سے بات کرتی ہے تو ایشہ اپنے کنسن شو کرتی ہے کہ جو ایریا مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے لائک نہیں ہے وہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ چوزی ہے اور چیزوں کا بہت ہی زیادہ دھیان رکھتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان کو چیزوں سے زیادہ انسانوں پر فوکس کرنا چاہیے کہ انسان کیا چاہتے ہیں ان کی کیا مرضی ہے بجائے کے چیزوں کے ادھر ایشہ کی ماں جو ہے وہ فون گماتی ہے یاسمین کو اور اس کو بتا دیتی ہے کہ فائنلی میری ایشہ کا رشتہ جائے بہت ہی اچھے خاندان میں جو ہے وہ تیپ آگیا ہے تو آپ لوگوں سب نے جو ہے وہ منگنی پر آنا ہے جس کے بعد یاسمین بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہ سب گھر والوں کو کہتی ہے اور اپنی بہو کو ہونے والی بہو یعنی کہ انوشے کو بھی بولتی ہے کہ تم نے بھی منگنی پر ضرور جانا ہے لیکن انوشے اس گھر میں نہیں جانا چاہتی ہے ایشہ کے تو وہ اپنی ماں کو بولتی ہے کہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی جس پر اس کی ماں بولتی ہے کہ وہ تمہاری ساس ہے اس نے تمہیں بولا ہے تو کچھ طریقے سے انکار کرو لیکن تم اس طرح سے کرو گی تو تم ان کے نظروں میں گھر جاؤ گی جی ہاں جس کے بعد وہ بولتی ہے اپنے جو ہے وہ فیون سے یعنی کہ اسود کو کہ میری طبیعت خراب ہے لیکن میں نہیں جا سکتی یہاں سب لوگ تیار ہوتے ہیں ایشہ کی منگنی میں جانے کے لیے لیکن جب نہیں جاتی انوشے تو ماما نراض ہوتی ہے اسود کی اور بولتی ہے اسود کہ تم لوگ تو کہیں جاتے ہی نہیں ہو میں مر گئی تو تم لوگ کسی کا خیال بھی نہیں رکھو گے جس پر اسود کو بہت زیادہ دل پر چوٹ لگتی ہے اور کہتے ہیں کہ ماما ایسی کوئی بات نہیں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں جی ہاں تو جیسے ہی منگنی پر جاتے ہیں تو اسود جب دیکھتا ہے ایشہ کو اتنا خوبصورت تیار ہوئے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے جی ہاں ایشہ تو پہلے ہی اسود کے پیار میں پاگل ہوئی پڑی ہے وہ بھی دیکھتی ہی رہتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر ہوگا کوئی کنسین کریٹ اور ایشہ کی منگنی ٹوٹ جائے گی کیونکہ ایشہ جو ہے وہ جب ان دونوں کو اکٹھا دیکھے گا تو کہے گا کہ میں نے تو ایشہ سے شادی کرنی ہی نہیں نہ ہی منگنی کروں گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہوگا یا نہیں اور کیا پھر اسود تھام لے گا ہاتھ ایشہ کا کمنڈویں ضرور بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے